ہمارے خلاف ووٹ دینے والوں کو بھی رمضان پیکج ملنا چاہیے وزیراعلا پنجاب مریم نواز کا رمضان پیکج سے متعلق خصوصی اجلاس سے خطاب کہاں تمام ازلاقہ سرپرائز وزٹ کروں گی ایک ماہ میں پنجاب صاف سترہ ہونا چاہیے حکومتیں بدلی وردی بدلی لیکن پولس کی روش نہ تبدیل ہو سکی ہال روڈ پر نشے میں دھوت اے ایس آئی کا ریڈی بانگ پر تشدد پولس مقابلے میں مارنے کی دھنکیاں اینی شاہدین کے مطابق غریب ریڈی بانگ کی جانب سے پیسے مانگنے پر اے ایس آئی شہباز تیش میں آگیا لہور رنگ نے نشے میں دھوت پولس افسر کی شہریوں سے علجنے کی پوٹیج حاصل کرنی پنجاب میں تقرر و توادلوں پر پابندی آئے اہم نویت کے تبادلے وزیرعالہ کی حکم سے مشروع متعلقہ محکمہ کو اہم تبادلے کیلئے وزیرعالہ آفیس سے منظوری لینا ہوگی پنجاب کابینہ کی تشکیل میں تاخیر آزاد ارکان کے مطالبے آڑے آگئے ذرائع کے مطابق کابینہ میں شامل ہونے کے لیے سفارشوں کی لائن لگ گئی وزیرعالہ پنجاب مریم نواز سے برطانی ہائی کمیشنر جین میری ایٹ کی ملاقات برطانی ہائی کمیشنر کی مریم نواز کو پہلی خاتون وزیرعالہ بننے پر مبارک بات پنجاب کے طلبہ کے لیے برطانی یونیورسٹیوں میں سکولرشپ بڑھانے پر تبادلہ خیال کیا گیا دیجٹرل پنجاب کے ویجن پر بھی بات چیت کی گئی مریم نواز نے کہا پنجاب کو دیجٹرلائیزیشن کے دور میں لے جانا چاہتے ہیں لاہور میں آئی ٹی ٹوین ٹاورز کا پروجیکٹ بہت جلد شروع کیا جائے گا پنجاب حکومت کا لاہور میں انفرمیشن ٹیکنالوجی اور ایڈکیشن سٹی بنانے کا فیصلہ آئی ٹی اور ایڈکیشن سٹی میں انٹرنیشنل یونیورسٹیوں کے کیمپس قائم ہوں گے مریم نواز نے دنیا کی ٹاپ فائیو آئی ٹی کمپنیوں سے رابطے کی ہدایت کر دی وزیراعلا پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت خصوصی اجلاس پنجاب کے پہلے ڈیٹا بیس حب اور ڈیٹا بیس آتھارٹی کے لیے تجاویز پر غور وزیراعلا کا صوبے کی عبادی کا مربوط اور مستند ڈیٹا مرتب کرنے کا حکم وزیراعلا کی تجاوزات کے خاتمے کے لیے آپریشن پیز کرنے کی ہدایت وزیراعلا پنجاب مریم نواز کا سرگودہ میں گھریلو ملازمہ پر مبینہ تشدد کے بعد قتل کا سخت نوٹس آئی جی پنجاب سے باقیے کی رپورٹ طلب کر لی مریم نواز نے کہا پنجاب میں کسی قسم کے تشدد کی کوئی جگہ نہیں باقیے کی جامعہ تحقیقات کر کے ملزموں کو قانون کے کٹہرے میں کھڑا کیا جائے پنجاب میں حکومت سازی صدر پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز آصف زرداری نے پنجاب امور پر دو رکنی کمیٹی تشکیل دے دی کمیٹی میں ندیم افضل چند اور سید علی قاسم گیلانی شامل ہیں لاہور سے منتخب رکن قومی اسیمبلی سردار آیاز صادق تیسری بار سپیکر قومی اسیمبلی منتخب حلف بھی اٹھا لیا مسلم نگنون کے امیدوار آیاز صادق نے ایک سو نناندے بوٹ حاصل کیے عوامی سہولتوں کی فراہمی کمیشن لاہور انتظامیہ اور ارکان پنجاب اسمبلی کے درمیان پہلا رابطہ اجلاس ارکان اسمبلی نے پرائس کنٹرول سیبرج صفائی اور تجاوزات کے حوالے سے شہری امور پر تبادلے خیال کیا پنجاب حکومت طلبہ کے لیے دس ہزار الیکٹرک بائکز خریدے گی صرف لاہور ملتان فیصلہ باد بہاولپور اور راولپنڈی کے طلبہ ہی مستفید ہو سکیں گے قواتین کے لیے تین ہزار کا کوٹا مقرر علام اقبال اوپن یونیورسٹی اور ورچال یونیورسٹی کے طلبہ الیکٹرک بائک کے اہل نہیں ہوں گے بانی فی ٹی آئی کی چار مقدمات میں زمانت منظور پانچ پانچ لاکھ روپے کے زمانتی مچل کے جمع کرانے کا حکم انصداد دہشتگردی عدالت نے نون لیگ کا دفتر جلانے پولیس پر تشددود کلمہ چوک پر کنٹینس جلانے اور زل شاہ قتل کیس میں زمانت منظور کی ہے پولیس گاڑیاں جلانے کا کیس انصداد دہشتگردی عدالت نے ڈاکٹر یاسمین راشد کی بادز گرفتاری درخواست زمانت منظور کر لی عدالت کا پانچ لاکھ کے زمانتی مچل کے جمع کرانے کا حکم محول یاتی علودگی سے متعلق کیس لاہور ہائی کوٹ کا ٹائروں کو جلانے والے کارخانے فوری ختم کرنے کا حکم عدالت نے تمام محکموں سے عمل درامت ریپورٹس آٹھ مارچ کو طلب کر لی لاہور ہائی کوٹ میں عورت مارچ کے خلاف کیس عدالت کا ڈپٹی کمیشنر کو قانون کے مطابق فیصلہ کرنے کا حکم عدالت نے درخواست ڈپٹی کمیشنر کو بھیجوا دی پچھائی رہنما آزم سواتی کی کیسز کی تفصیلات کے لیے درخواست پنجاب پولیس نے کیسز کی ریپورٹ پیش کر دی لاہور ہائی کوٹ نے سیکرٹری داخلہ پنجاب سے 3 ایم پیو کے آرڈر پر ریپورٹ طلب کر لی دوسری جانب جمچے چیما اور مسررت چیما کے کیسز کی ریپورٹ بھی ہائی کوٹ میں جمع کر دی گئی ریپورٹ کے مطابق لاہور میں 7، فیصلباد میں 4، اٹک میں 1 اور راولپنڈی میں 11 مقدمات درج ہیں پانی کا بے درخ استعمال کرنے والے ہو جائیں ہوشیار اب کوئی بھی زیر زمین پانی مفت استعمال نہیں کر سکے گا پرائیوٹ ہاؤزنگ سوسائٹیز کے ٹیوب ویلز پر بھی میٹر لگانے کا فیصلہ واسا نے پانی کے استعمال کی پولیسی لاہور ہائی کوٹ میں پیش کر دی پاکستان فیری کمیونکیشن آتارٹی کا بڑا ایکشن لاہور سمیت ملک بر سے 27,626 سمز بلوک کر دی گئیں 1,406 شناختی کارڈ بھی بلیک لسٹ کر دی گئے ان سمز اور شناختی کارڈ پر فراڈ اور قومی خزانے کو نقصان پہنچایا جا رہا تھا ایڈی اے کا غیر قانونی تعمیرات کے خلاف ایکشن فیروزپور روڈ جوہر ٹاؤن اور نشمن اقبال میں آپریشن متعدد غیر قانونی تعمیرات مسمار مہنگائی کی چکی میں پیسے عوام پر ایک اور وار پیٹرول چار روپے تیرہ پیسے فی لیٹر مہنگا نئی قیمت دو سو اناسی روپے پچھتر پیسے مکرد ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت مرقرار پیٹرول کی قیمت بڑھنے پر شہریوں کا پارہ ہائی حکومت سے قیمت میں کمی کا مطالبہ کر دیا مہنگائی تے دیکھو جی پہلے یہ نہیں ہے اور مزید انہیں مگائی زیادہ کرنی ہے دیکھو نا غریب آدمی پسکے رہ گیا ہے اگر تھوڑی مگائی ہے ان پٹرول دا ہور ریٹن انہیں بداتا ہے مزید انہیں ہو رکے بدانے ہیں اگر انشاءاللہ رمضان آرہے ہے جڑی سو روپے دی چیز ہے رمضان دے ویچ ویسے دو سو روپے دی انہیں کر دنی ہے بجلی پیٹرل اور گیس کی قیمتوں میں اضافہ نامنظور جماعت اسلامی کا مہنگائی کے خلاف تین مارچ کو احتجاج کا اعلان امیر جماعت اسلامی لاہور زیا الدین انساری کا کہنا ہے بجلی گیس پیٹرل سہستہ نہ کیا گیا تو احتجاج کا دائرہ وسیع کریں گے پیٹرول بم کے آفٹر شاکس سبزی منڈی میں مہنگائی کا جن بے قابو ہو گیا سبزیوں اور پھلوں کی قیمت میں ہو سربا اضافہ لہسن چھ سو اسی ادرک چھ سو بیس ارپیاز دو سو بیس روپے کلو چملہ مرس تین سو اروی دو سو اور مٹر ایک سو پچاس روپے کلو تک پروخت ہونے لگے پولٹری مسنوعات بدستور عوام کی پہنچ سے دور ملغی کا گوشت چھ سو دو روپے کلو سے نیچے نہ سکا فارمی انڈو کی قیمت میں دو روپے اضافہ فی درجن قیمت دو سو پنتالیس روپے ہو گئی معاشی محاص سے اچھی خبر پاکستانی چاول کے دنیا بھر میں چرچے پاکستانی چاول کی برامد نے امریکہ اور مارب کو بھی پیچھے چھوڑ دیا سات ماہ میں چاول کی برامد دو ارب دس کروڑ ڈالر تک پہنچ گئی رنا مالی سال کے دو اران تین ارب پچاس کور ڈالر کا چاول برامد ہونے کا امکان محکمہ خوراک جیلوں میں چودہ ہزار میٹرک ٹن گندم فراہم کرے گا تین تالس جیلوں میں گندم کے میار کی جانچ پرتال محکمہ خوراک کے افسروں کی ذمہ داری ہوگی آئی جی جیل خانہ جات نے قیدیوں کے لیے گندم فراہم کرنے کی درپاس دیتی موسم بہار کی پہلی بارش سے موسم خوشگوار ہو گیا آسمان پیر سیاہ بادلوں کا بسیرہ شہر میں وقفے وقفے سے بارش شہر کا کم سے کم درجہ حرارت 12 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ تردی کا احساس پڑ گیا بارش کا سلسلہ کل تک جاری رہے گا بارش کے باوجود لاہور میں فضائی آلودگی کم نہ ہو سکی لاہور دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں پہلے نمبر پر آ گیا ائر کوالٹی انڈیکس کی مجموعی شرح 180 سے تجاہوس کر گئی فضائی آلودگی کے اعتبار سے مشتاق احمد گرمانی روڈ شہر کا آلودہ ترین علاقہ پولیس کا الو ایم سی کی راجگڑ ورکشاپ پر دھاوہ ورکس پر تشدد موبائل پنچن لیے ورکشاپ پر قبضے کی کوشش ورکس یونین کا پولیس گردی کے خلاف شدید احتجاج ورکس یونین نے شہر بر میں صفائی آپریشن روپنے کی دھمکی دے دی بغیر لائسنس گاڑی اور موٹر سائیکل سلانے والوں کی شامت سی ٹی او امارہ آتھر کا کریک ڈاؤن تیز کرنے کا حکم بغیر لائسنس بغیر ہیلمٹ ڈرائیونگ پر دو ہزار روپے جرمانہ کامومت ڈرائیونگ پر گاڑی اور موٹر سائیکل تھانے میں بند کرنے کا حکم آئی جی پنجاب کے پولیس فورس کی ویلفیر کے لیے تاریخی اقدامات رمہ سال فورس کی ویلفیر پر بیالیس کروڑ چھاسی لاکھ روپے خرچ کیے گئے ڈاکٹر اسمان انور نے کہا تمام کیاٹیگریز میں پانچ ہزار آٹھ سو سے زائد ملازمین کو ریلیف فراہم کیا گیا آئی جی پنجاب ڈاکٹر اسمان انور کی زیر صدارت ازلاس پولیس فیلڈ فورمیشنز کی ورکنگ سے متعلقہ انتظامی اور پیشاورانہ امور زیر غور آئے پنجاب پولیس اب سائیبر کرائم کیسز کی تفتیش بھی کرے گی پنجاب پولیس میں سائیبر کرائم یونٹ ایڈیشنل آئی جی کے ماتحت کام کرے گا ہیڈکوارٹرز میں دو ڈی آئی جیز اور ہر ریجن میں ایس ایس پی رینک کا افسر تائنات ہوگا ایس پی شہربانو نقوی کو خراجت احسین پیش کرنے کی قرارداد پنجاب اسمبلی میں جمع نون لیگ کی رکن ہیڈا پرویس بٹ نے قرارداد جمع کرائی شہربانو نے دانشمندی اور جنرل کا مراہدہ کرتے ہوئے اتھرہ بازار میں خاتون کو حجوم سے باحفاظت نکالاتا سعودی صفیر نواغ بن سعید المالکی سے ایس پی شہربانو نقوی کی ملاقات سعودی صفیر نے ایس پی شہربانو کی بہادری کو سراحا سعودی صفیر نے ایس پی شہربانو کو بطور شاہی مہمان دورہ سعودی عرب کی دعوت صفیر شاہ حسین المعروف مادولال حسین رحمت اللہ علیکہ سالانہ اورس لاہور ہائی کورٹ میں کل مقامی تعطیل ہوگی ٹیپ جسٹس محمد امیر بٹی نے منظوری کے بعد نوٹیفیکیشن جاری کیا ہائی کورٹ سمیت لاہور کی تمام سیبل اور سیشن عدالتیں بند رہیں گی دربار بی بی پاک دامن کے انتظامات کے لیے کمیٹی تشکیل کمیٹی میں نیر علی داہد اور آغا شاہ حسین کزلباز شامل کمیٹی دربار کی تعمیر و مرمت سیکیورٹی اور داخلی راستے سے متعلق انتظامات دیکھے گی سپیریئر یونیورسٹی کے زیرے تمام ریسکون 24 پری کانفرنس سپائنل کارڈ انیستیزیا کی مشین کے بنیادی موڈل پر ورکشاپ بندل اقوامی ٹرینر عمر ابراہیم نے دپارٹمنٹ آف فیسیکل تھیراپی کے طلبہ اور اساتحظہ کو لیکچر دیا سیبل نیشنل یونیورسٹی کے بندل اقوامی ٹرینر پرفیسر ڈاکٹر جے ینگ لن نے کندے کے جھوٹ کے لیے الٹرا ساؤنڈ گائیڈڈ انجیکشن پر لیکچر دیا پولیو کے دو کترے پلائیں بچوں کا مستقبل محفوظ بنائیں انصداد پولیو مہم کا آخری روز پولیو ٹی میں گھر گھر کترے پلانے میں مصروف دو لاکھ ورکر پولیو مہم کا حصہ شہر میں چار روز کے دوران سولہ لاکھ سے زائد بچوں کو کترے پلائے گئے اور صحت مند بچے خوشحال پنجاب پنجاب پوڈ آتھارٹی کے زیر احتمام ایڈ سیف کڈز کیمپین کا آغاز ڈیڈی پوڈ آتھارٹی آسم جاوید اور سیکرٹری ایڈوکیشن محمد احسن وحید نے مہم کا افتتح کیا بچوں اساتزہ اور والدین کو آگاہی دی گئی